فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان پر آئید موطلی کو ختم کر دیا ہے فیفا کے مطابق موطلی نارملائزیشن کمیٹی کو دفتر کا کنٹرول اور مالی معاملات کے اختیرات واپس ملنے کے بعد ختم کی گئی ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن پر گزستہ سال اپریل میں اس وقت پابندی آئید کی گئی تھی جب غیر منظور شدہ اشفاق حسین گروپ نے نارملائزیشن کمیٹی کو دفتر سے بے دخل کر کے معاملات کا کنٹرول سنبھال لیا تھا پی ایف ایف کو اس سال کے آغاز میں دفاتر کا کنٹرول تو ملا لیکن اکاؤنٹس کا مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے موطلی کا خاتمہ تاتل کا شکار رہا فیفا کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان فوٹبال فیڈریشن اپنے مالی معاملات کنٹرول کر سکتی ہے دفاتر کا بھی مکمل کنٹرول مل گیا ہے اس لیے بیورو آف کانسل نے پابندی ختم کرنے کا فیصلہ گیا ہے فیفا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ایف ایف پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر دوبارہ معاملات میں مداخلت ہوئی تو پاکستان کو پھر سے موطل کر دیا جائے گا فیفا نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی کی مدت میں بھی 30 جون 2023 تک اضافہ کر دیا ہے یہ مدت 30 جون 2022 پر ختم ہو رہی تھی دوسری جانب نارملائزیشن کمیٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ایف ایف الیکشن کا عمل شروع کرنے کے ساتھ فوٹبال ٹیم کے لیے انٹرنیشنل میچز کا موقع بھی بنائیں گی نارملائزیشن کمیٹی کے سربراہ حارون ملک نے پاکستان کی رکنیت کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے پاکستان کی فیفا سے معطلی ختم ہونے پر پوری قوم کو اور بالخصوص فوٹبال برادری کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نارملائزیشن کمیٹی پرعظم ہے نہ صرف فوٹبال کی سرگرمیوں کو بحال کریں گے بلکہ قومی ٹیموں کا بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت یقینی بنائیں گے